جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا جیسے رین آفٹر رین یا سفر کے دوران یا ازان اور اقامت کے دوران تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریوں نہ کیونکہ مکلیب القلوب اللہ ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہے اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دیں اور جب دل پھیر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی بدی بدی نہیں لگتی اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی تو پہلی چیز پہلا سائن ہے that you are asking اللہ for ہدایہ سیکنڈ سائن that you are turning to اللہ after sinning انسان کے ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف بھاگتا ہے جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُوِ الٰلَّا کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں سورہ علی عمران کی ورس 135 جب یہ کوئی فہوش کام کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے ہر کوئی پھسل جاتا ہے اور ظلم کر بیٹھتے ہیں انفوسہم اپنے نفس پہ زکراللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی مطلب ایک دم مو سے نکل جاتا ہے نا اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آجاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا صرف یاد آنا زکراللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفُرُوا لِزُنُوبِهِمْ اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں مجھے اس چیز سے سیف کر لے اللہ کو یاد کیا اللہ سے استغفار کیا وَمَنْ يَغْفِرُوا الزُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتے سوائے اللہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح واپس نہیں پلٹیں گے اسی لئے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں سکولر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے اگر آپ نے دیکھنا نہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے باقی یہ کہ انسان فسل جاتا ہے بار بار بھی وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ابن عباس تلانہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو habitual ہو جاتے ہیں گناہ کے بار بار کرتے ہیں فسلتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی بیس ٹرائے کر رہا ہے لیکن سمہا وہ بار بار فسل رہا ہے کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی تیسٹ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا بہت سے لوگ اس حدیث کو ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤں نہیں اصل بات یہ ہے جو انڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے دیکھیں سن سے کیا مراد ہے آج کے دور میں یوت کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں اللہ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے اللہ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کیا ہے فیس بک پہ کیا ہے کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی ہیں پھر کوئی ایڈوکیشن الگ ہے یونیورسٹیز کا محول الگ ہے اللہ کو سب پتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور عمر صلی اللہ انہو کا میں ایک کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویے کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جیسے سورہ حجرات میں کہ ان المؤمنون تقویے کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقویے کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ ہم سب کا تقویے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونیٹی کھلی ہے انسٹاگرام ہے فیس بک ہے سب کچھ ہے اب اپنے جہر دکھاؤ اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ اپنے نفس پہ کابو کر کے دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے کسی چیز سے کسی سن سے لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے بار بار فوگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو پلٹتا ہے بار بار جھپٹتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے if he is reminded he will remember اور اس کی ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے reminder دیا جائے وہ reminder لیتا ہے اکڑ نہیں دکھاتا آگے سے یہ نہیں کہتا mind your own business تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں تو ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے reminder کرا جائے اور reminder اسے effect کرتا ہے یقین کیجئے ہماری maturity youth اس category میں fall کرتی ہے ہم judge کر لیتے ہیں کسی کی dressing سے جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے dressing کس طرح کی ہوتی ہے ہم انہیں دیکھ کے judge کر لیتے ہیں کہ لو جی کیا پتا آپ انہیں reminder دیں کیا پتا کوئی ایک حدیث سنائیں کیا پتا ویسے invite کریں کسی حلقہ میں وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں effect کر جائیں اور ان کا دل تبدیل ہو جائے change ہو جائے اس لیے کبھی بھی judge کسی کو نہ کریں reminder دیں نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو ہدایت پہ ہے وہ نصیحت پکڑ لے گا ہمارا کام ہے نصیحت کرنا ہمارا کام judge کرنا نہیں ہے تو یہ حدیث بہت hopeful ہے بہت hope دلاتی ہے کہ انسان بار بار فسلتا ہے گناہ کرتا ہے forgetful ہے انسان کا مطلب بھی بھولنے والا ہے اس لیے یہ حلقہ یہ reminders بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو boost رکھو قرآن ڈیلی پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے تھوڑا تدبر کرتا ہے وہ بچ جائے گا انشاءاللہ بہت امید ہے کہ وہ چیزوں سے مجھے